ایمیجن اس وقت آپ کے سراؤننے میں کوئی بھی نہیں ہے نہ تو ہوا میں چلیا ہے نہ ہی پانی کے اندر مچھلی اور نہ ہی آپ کے آس پاس کوئی انسان کیسے لگے گا آپ کو انپیک بہت ہی عجیب لیکن آج سے کروڑ سال پہلے ہمارے پلینٹ ارت کا یہ حال تھا اس پر کوئی بسنے والا نہیں تھا اس پر کوئی جاندار موجود نہیں تھا تو پھر زمین پر یعنی پلینٹ ارت پر زندگی کی تخلیق کیسے ہوئی کیا یہ تخلیق پانی کے اندر ہوئی تھی یا سب سے پہلے ایک انسان پیدا ہوا تھا ہیلو اینڈ ویلکم تو سرگیز ریکیڈ میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان سب باتوں کو بہت ہی ڈیٹیل سے اور سٹارٹ کرتے ہیں کلاس نائن چپٹر نمبر ون انٹرڈکشن ٹو بائیالیجی تو یہاں پر میں نے بائیالیجی کا ڈیپینیشن لکھا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے ارگینزم پائی جاتے ہیں ایک ہے نون لیونگ ارگینیزم دوسرے ہے لیونگ ارگینیزم نون لیونگ ارگینیزم وہ ہوتے ہیں جن میں پروڈکشن نہیں ہوتا جو گروت نہیں کر سکتے جو سانس نہیں لے سکتے وغیرہ یہ بہت ہی بیسک ڈیپینیشن ہے لیونگ اور نون لیونگ ارگینیزم کی اگر میں نون لیونگ ارگینیزم کی ایکزمپل دے دوں تو وہ ہے آپ کے پاس کوئی بک پڑھا ہوگا یا آپ کا موائل فون یا دیوار وغیرہ یہ سارے جو ہے یہ ہے نون لیونگ ارگینیزم اور باقی جتنے بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے پر ایزمپل پلانٹس ہو گئے انیملز ہو گئے چھڑیا ہو گئے مشلی وغیرہ یہ سارے جو ہے یہ ہے لیونگ ارگینیزم اور بیالی جی میں ہم انہی لیونگ ارگینیزم کے بارے میں پڑھتے ہیں اچھا لیونگ ارگینیزم کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں بائیلی جی کے اندر تو ہم لیونگ ـ تک اورئیم کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن لیونگ ـ کن پراپورٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں کن خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ ہے ان کا اوریجن ان کی مارپولوجی ان کی ٹکسونیمی ان کی انوارٹمی وغیرہ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اوریجن کی اور میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی اوریجن سے یا لیونگ ـ ایرگنیزم کے اوریجن سے بات شروع کیتی تو سب سے پہلے ہم ہم اوریجن کی بات کرتے ہیں بیالی جی میں لیونگ اریزم کی اوریجن کی بات کرتے ہیں تو زمین پر پلینٹ ارگ پر 3.9 بلین ایرز اگو جو ہے وہ اکموسفیر کا پرامیشن ہوتا ہے پھر 3.5 بلین ایرز اگو اس کے بعد یونسلر ارگنیزم کا اوریجن ہو جاتا ہے اس کے بعد ان میں موڈیپیکیشن ہوتا ہے الگ پیدا ہو جاتی ہے پھر اس طرح ان میں بھی موڈیپیکیشن ہوتا ہے اور ملٹی سلر ایرزم بن جاتے ہیں اسی طرح ان میں پھر انہیں آرگنیزم میں ایسا ایسا موڈیپیکیشن ہوتی ہے اور ہمارے ارگر جتنے بھی لیونگ ایرزم ابھی نظر آتے ہیں وہ سب بن جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ان کا اوڑیجن کہ کسی ایرزم کا تخلیق کب ہوا اور کسے ہوا اس کے بعد ہم پڑھتا ہے لیونگ ارگنزم کے مارکولوجی کے بارے میں اب پر ایک سمپل اگر ہم بات کریں مختلف لیونگ ارگنزم کی اگر ہم پلانٹس میں بات کریں تو ایک پودے کا سائز ایک طرح ہوتا ہے دوسری پودے کا سائز کسی اور طرح کا ہوتا ہے اس کا شیپ بھی مختلف ہوتا ہے اس طرح انیملز میں بھی اگر ہم ڈاکس کو دیکھیں پھر ڈاکس بھی مختلف سپیشیز مختلف ٹائپ سے ان میں بھی سائز اور شیپ مختلف ہوتا ہے تو ان کی مارکولوجی کی بات کرتے ہیں اور پھر ان کی ٹکسانیمی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں بیلیجی کے اندر لیونگ ارگنزم کی ٹکسانیمی ٹکسانیمی مین دا کلاسیفیکیشن اپ لیونگ ارگنزم اب لیونگ ارگنزم تو بہت زیادہ ہے ان میں پلانٹس بھی ہے مایکرو ارگنزم بھی ہے اور انیملز بھی ہے پھر انیملز میں بھی مختلف ٹائپ سے پر ایزمپل وارٹی بریٹس بھی ہے ان وارٹی بریٹس بھی ہے یونی سیلر بھی ہے ملٹی سیلر بھی ہے پروکیارٹس بھی ہے یوگیارٹس بھی ہے تو ان ہی کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ٹکسانیمی کے اندر وائی بھی سٹیڈی بیلیجی بیلیجی پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کیونکہ بینیپٹس تو ہیومنز اب یہ بھی ہم نے پڑھا بیلیجی اندر ہم لیونگ ارگنزم کے بارے میں پڑھتے ہیں لیونگ ارگنزم بھی مائکرو ارگنزم پلانٹس اور انیملز ٹھیک ہے اب ان پلانٹس انیملز اور مائکرو ارگنزم کے بہت سارے پیدے ہیں انسانوں کے لئے پر ایزمپل اگر ہم پلانٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ہم اپنے لئے گھر بھی بناتے ہیں اور پروٹس بھی لیتے ہیں خوراک بھی لیتے ہیں وغیرہ اس طرح اگر ہم انیملز کی بات کر رہے ہیں تو انیملز کو ہم پرانے زمانے میں لوگ جو ہے انیملز کو سواری کے لئے یوز کرتے تھے یا ایک دگا سے دوسری جگہ جب وہ جاتے تو ان کا یوز وہاں پر کرتے تھے اس طرح ہم اسے اور بھی بہت سے چیزوں کے لئے یوز کرتے ہیں تو یہ ہیومن کو بہت سارے پیدے دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بیلیجی اس لئے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ help us to understand our cells and our surrounding بیلیجی کا ایک برانچ ہے جسی پیزیالیجی ہم کہتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں ہمارے انٹرنل ارگنز کے پنکشن کے بارے میں اور انارٹمی کے بارے میں پڑھتے ہیں انارٹمی بھی بیلیجی کا ایک برانچ ہے جس کے جو ہمارے انٹرنل ارگنز ہے یا انٹرنل سٹرکچر سے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ہیلپ دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانے کہ ہم کیا چیز ہے یہ مطلب ہمارے باڈی کے اندر پنکشن کی طرح ہوتا ہے نارمل باڈی پنکشن کی طرح ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا نارمل باڈی تیمپریچر ہے وہ ہے 37 ڈگری سنٹیگریٹ ہے ہمیں کس طرح معلوم ہوا تو یہ ہمیں معلوم ہوا بیلیجی کو پڑھ کے نمبر تر جو ہے وہ ہے رول ان میڈیسن بیلیجی کا جو ہے اس کا میڈیسن میں بھی رول ہے بہت سارے پلانٹس اور انیمرز سے ہم میڈیسن لیتے ہیں تو ہم اس پرپس کیلئے بھی بیلیجی کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ڈیویجن آپ بیلیجی 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 زوالوجی باٹنی اینڈ میکرو زوالوجی میں ہے مائکرو ارگنزم کے بارے میں پڑھتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں جو بیولوجی کے بہت پہمس بیولوجیسٹ ہیں ان کے بارے میں بیولوجیسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو بیولوجی کو پڑھتا ہے تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے اریسٹوٹلے اریسٹوٹلے اسے ہم پادرابیولوجی یا پادرابزولوجی بھی کہتے ہیں یہ ان کا جو ایرا ہے یہ 384 سے لے کر 322 بیسی تک ہے یعنی یہ 384 بیسی کو پیدا ہوا تھا اور پھر 322 بیسی کو وفات پا گیا تھا اور اس کا جو یہ اس لئے بیولوجی میں بہت پہمس ہے کیونکہ اس نے کلسیفیکیشن آپ اینیملز کیا تھا اسے ہم آگے جاکے نیکس لیکچر میں ڈیویجن آپ بیولوجی پارٹ ون زوالوجی کے اندر ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اس نے اس طرح کا کلسیفیکیشن کیا تھا تو اس نے اینیملز کا کلسیفیکیشن کیا تھا اس لئے اسے پادراب سوالوجی یا پادراب بیلوجی کہتے ہیں اس کے بعد ہے تیوپراسٹرس تیوپراسٹرس کو پادراب بارٹی بھی کہتے ہیں اور اس نے پلانس کے ہیبیٹیرز کے بارے میں پلانس کے ڈیزیز کے بارے میں بہت سارا کام کیا تھا تو اس لئے اسے انہیں پادراب بارٹی کہتے ہیں پھر اس کے والد ہے یہ بولی سینب بولی سینب یہ ایک ون اپ دا پیمس مسلم سائنٹسٹ ہے بیولوجیسٹ ہے اور اس نے میڈیسن کی پیل میں بہت سارا کام کیا تھا اور یہ اپنے ان کا ایک بک ہے دکینن آف میڈیسن اس نے میڈیکل کی پیل میں ایک انقلاب لیا تھا اور اس کے وجہ سے یہ بہت زیادہ پیمس ہے ان کا جو بک ہے دکینن آف میڈیسن یہ یورپ میں اگلے پانچ چیس سال تک مختلف انیورسٹیز اور کالج کے اندر پڑھایا گیا اس کے بعد ہے چارلز ڈارون تو انہوں نے پیش کی تھی تیوری آف ایولوشن بائی نیشن سیلیکشن اس کے وجہ سے یہ بہت زیادہ پیمس ہے اس کے بعد ہے لیول آف سٹیڈیز این بیالیجی لیول آف سٹیڈیز این بیالیجی جس طرح لائٹ جو ہے وہ بہت ہی یعنی سلر سے لے کر اس میں ڈیولپنٹ ہوتا رہا ہوتا رہا اور ملٹی سلر ارگینزم اور بہت بڑے ارگینزم بن گئے اس طرح ہماری باڈی کے اندر بھی اس طرح سسٹم ہے اور سب سپیشیز کا یہی سسٹم ہے تو بیالیجی میں ہم ایٹم سے لے کر سل تک سل سے لے کر ٹیشو تک پھر ٹیشو سے ارگن ارگن سے ارگن سسٹم اسی طرح پھر ارگینزم بن جاتا ہے ارگنزم سپیشیز بن جاتا ہے پھر ان سپیشیز کا پفولیشن اور پھر اس طرح ایک بیو سپیر بن جاتا ہے تو بیالیجی کے اندر ہم ان باتوں کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں پھر کیریرز این بیالیجی کیریرز این بیالیجی میں کہ اگر آپ آگے جا کے بیالیجی کو پڑھنا چاہے تو آپ کیریرز کو چوز کر سکتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے میڈیسن یہ اس چپٹر کا ایک الگ ٹاپک بھی ہے جسے ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے میڈیسن کو بھی آپ اس کیریرز چوز کر سکتے ہیں ریسرچ کو بھی آپ اس کیریرز چوز کر سکتے ہیں اور اگریکلچر کو بھی آپ اس کیریرز چوز کر سکتے ہیں تو کھیک سا ریویو لیتے ہیں آج کے لیکچر کا تو ہم نے سٹاٹ کیا تھا کلاس نائن چپٹر نمبر اون انٹرکشن تو بیالیجی بیالیجی کے ساتھ سے پہلے ہم نے ابنیشن کیا کہ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے لئے سٹاٹ کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے بہت سارے پوائد ہیں یہ ہمیں اپنے آپ کو جاننے میں ہیلپ لیتا ہے اس کا رول ہے میڈیسن میں وغیرہ پھر ہم نے دیویجن آب بیالیجی کے بارے میں پڑھا اس کے بعد ہم نے پیمس سائنٹس کے بارے میں پڑھا اور پھر لیوز اپسیڈیز ان بیالیجی اور کیریرز ان بیالیجی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ